پی ٹی آئی کا عیادت مسلسل غلطیاں کیوں کر رہی ہیں؟ کون چاہتا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے؟ تہل کا قیس کولم جدنی سیاستی غلطیاں پی ٹی آئی نے کی ہیں اور مسلسل کرتی جا رہی ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ تین میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا عیادت دانسہ طور پر مسلسل سیاستی غلطیاں کر رہی ہے تاکہ وہ باہر اور بانی اندر رہے دوسری بات یہ ہے کہ شاید وہ سیاست نہیں نابلد ہے اس لئے دانسہ سیاستی غلطیاں کرتی جا رہی ہے جن کا خمیازہ بانی کے علاوہ کارگنان اور جماعت سب بھکت رہے ہیں تیسری بات وقالت اور سیاست سے ناواقع فرقان ہیں اور اس سے کون کی وجہ سے پارٹی شدید اندرونی اختلافات کا شکار ہے کسی کو نہیں معلوم کہ پارٹی فیصلوں کی طاقت اور اختیار کس کے پاس ہے یہ تجزیہ کولم نکالے سے زاہد نے اپنے تازہ ترین کولم میں کیا ہے انہوں نے پی ٹائی کی طرز سیاست اور سیاسی غلطیوں سے متعلق تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھا کہ پارٹی جیئرمن کا حدہ برائے نام اور صرف خانہ پوری کے لئے ہے شاید ہی کوئی جماعت ایسی ہو جس کا سربراہ اتنا کمزور اور بے بس ہو جتنا کس جماعت کا ہے اگر کوئی جماعت اسلامی مکم پاکستان یا جمعیت علماء اسلام کی مثال دے کر کہ ان جماعتوں کے سربراہان بھی تو مجلس شورا اور کمیٹی کے متفقہ فیصلوں کے مطابق چلتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ ایک تو وہ منظم جماعتیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان میں آگے نکلنے اور نمبر بنانے کا تصور ہے نہ ضرورت اور نہ اجازت ہے وہ تیشدہ قوائد و زوابط کے پابند ہوتے ہیں پی ٹائی میں معاملات بلکل برقس ہیں اس جماعت میں سب رہنما ہیں اور ہر ایک بڑا ہے اور ہر ایک اپنی خواہش ضرورت آگے نکلنے اور نمبر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے اس بے ہنگم اور غیر سیاسی صورتحال میں بانی سمیت سب پیچھے ہی ہیں پارٹی میں کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا کیا کرنا ہے اور اس کے مقاسی تو نتائج کیا ہیں کولم نگار اس تمام تر صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ پی ٹائی کی سیاسی غلطیوں کو دانستہ غلطیاں کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس کے باوجود نہ کسی کو حضب خواہش فائدہ ہوا اور نہ ہی ہوگا بلکہ یہ تو جماعت کا مستقبل تاریخ بنانے کے مترادف ہے بس وقتی پی ٹائی فائدے سے سب لطفندوز ہو رہے ہیں ایسے زائد مزید تجدیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پی ٹائی اپنے بانی کے اصول کے مطابق یوٹن جماعت ہے اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کہ صبح کے فیصلے سے شام کو کس طرح منحریف ہونا ہے نہ یہ احساس ہونا ہے کہ یوٹن کے بعد اثرات کیا ہوں گے حالانکہ یوٹن پالیسی کے اثرات بانی خود ہی بھگت رہے ہیں یوٹن کا مقصد وہ اطراف ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا صحیح درست اور سوچ سمجھ کر غیر انتشاری اور آنا کو ایک طرف رکھ کر فیصلوں پر یوٹن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سیاست میں غیر سیاسی اور جذباتی و بچگانہ بیانات اور فیصلے اپنی سیاسی ساکھ کو خود اپنے ہی ہاتھوں مجروع کرنا ہے بانی کی رہائی کے لیے انتشاری اور غیر سیاسی ناکام احتجاجوں کی سیریز سے لے کر 26 مئنی ترمیم اور چیف جسس کی تائیناتی کے لیے قائم کی گئی کمیٹی میں شمولیت تک اور افراد کے بعد انکار کے فیصلوں نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی سیاسی فیصلوں اور سمجھ بھو سے آری ہے جو شدید داخل انتشار کا شکار ہے جبکہ ہر طرف سے مایوسی نے بانی کو بھی بدزن اور ذہنی جنجلارد میں مبتلا کر رکھا ہے کولم نگاہ نے پی ٹی آئی گوارے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹی میں موجود سیاسی سوچ رکھنے والے بازرکان شاید جلد ہی کچھ اور فیصلہ کر لے اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کے بعد سے رہنما عبادالتی فیصلوں یا کسی موزز جج کے چھٹی کرنے کو بھی خفیہ اداروں کے خاتے میں ڈالتے ہیں بانی کی اہلیہ کی روپکار کے معاملے پر اگر جج صاحب کسی وجہ سے عدالت میں کرسی بر موجود نہیں تھے تو اسے کسی ادارے کا کیا تعلق بنتا ہے خفیہ اداروں کو یاجوج موجود کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کہنے والوں کو شاید معلوم ہی نہیں کہ یاجوج موجود کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو تباہ و برباد کریں گے اور اس کا ایک نامونہ اور مثال اس وقت ملک میں موجود وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہر طرح سے ملک کو بدنام اور سیاسی و معاشی طور پر کمزور و برباد کرنا چاہتے ہیں ایسے زاہید کے بقول انہوں نے تو اس شخصیت یعنی مولانا فضل و رحمان کو بھی نہیں بخشا جن کے گھر کا دن رات تواف کرتے اور ان کے کٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا مساودہ فائنل کیا تھا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ یا تو دانیسہ ایسی باتیں کر کے بانی کی مشکلات میں اضافہ اور ان کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ بدحواسی کی علامتیں ہیں